اسلام علیکم و حمد اللہ و برکاتہو تو آج ہم نے بنانا سیکھنا ہے کہ پوسٹر کیسے بناتے ہیں کمپلیٹ پوسٹر جو کہ آپ کو آج ہی میجیٹر پر سکھایا جائے گا میجیٹر پر آپ پوسٹر بنانا سیکھیں گے سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے جا کے گیلری میں سے کچھ بھی کوئی بھی پک سیلیکٹ کر لینی ہے فار ایزمپل میں یہ والی کر لیتی ہوں اور اس کے بعد یہاں پہ پیج پہ آکے پیج پہ آکے بیگرونڈ کلر چینج کریں گے بیگرونڈ کلر چینج میں نے وائٹ کر لیا ہے آپ نے جو کلر کرنا ہوگا آپ وہ والا کلر کر لیجئے کا میں نے اسے دن کر دیا ہے دن کرنے کے بعد اس کا سائز آپ جتنا کرنا چاہیں جس سے سائز کا پوسٹر بنانا چاہتے ہیں اس سائز کا آپ اس کا سائز چوز کر لیں اس حساب سے ٹھیک ہے میں اسے جو ہے واتسپ سٹیٹس کے حساب سے کر لیتی ہوں یہ میں نے سیو کر لیا اور میں نے اسے دن کر لیا ہے اب آتے ہیں نیکسٹ ٹیپ کی طرف جو کہ ہمارا ہم سب سے پہلے ایک سیمبل شیپ لیں گے شیپ جو لیں گے وہ ہم لیں گے سرکل میں اور اسے ہم کر دیں گے اندر سے فیل جو کہ میں کر دی ہوں بلیک میں وائٹ پہ بلیک جتنا اچھا لگتا ہے اتنی کوئی اور چیز اچھی نہیں لگتی اس کے بعد ہم نیکسٹ چلتے ہیں دوبارہ شیپ میں جا کے میں سرکل لوں گی اور اس کا جو سٹرک ہے جسٹ وہ انکریز کروں گی اتنا اور اس کا تھوڑا سا سائز انکریز کر دوں گی ٹھیک ہے اور اسے ایسے یہاں پہ اڈجسٹ کر دوں گی کہ سپیس بھی اتنی رہے اور اس میں نے دن کر کے اب میں نے دپلیکیٹ کیا ٹھیک ہے دپلیکیٹ کیا تو دپلیکیٹ ہو گیا اس کا پھر سے میں نے تھوڑا انکریز کیا اس کا جو اوورال جو ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اسے بھی ایڈجسٹ کر رہی ہوں میں اس طرح اس طرح ایک اور لائن لگا رہی ہے تو آپ نے وہ بھی لگا لیں ٹھیک ہے پھر سے دپلیکیٹ کریں دپلیکیٹ ہو گیا بیک جب جاتا ہے اس کا مطلب بھی ہو جاتا ہے کہ دپلیکیٹ ہو گیا ہو گیا ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پہ اسے بھی سیٹ کر دیں جس طرح سے باقی کی ہیں تھوڑا سا اور انکریز کر لیں تاکہ سیٹ ہونے میں مسئلہ نہ بیش آئے ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا ہمارا سیم اسی طرح کہ آپ اس سائٹ پہ بھی بنالی میں بنا کیسے دوبارہ سے کنٹینیو کرتی ہیں جی تو سٹونینٹس یہ سائٹ پہ جو ہے میں نے دوبارہ سے دوسرا ایک سرکل بنا کے اس کے سائٹ پہ آٹلائنگ کر لی ہے اب اسے نیکسٹ سٹیپ کیا ہوگا وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہم نے لکھنا ہے اپنی اکیڈمی کا نام جس کا ہم فلیئر بنا رہے ہیں جس چیز کا بھی آپ نے اپنا فلیئر کا ڈیزائن پہلی سوچ لینا ہے یہ ڈیزائن میں نے پہلے سوچا ہوا تھا آپ نے بھی اپنا ڈیزائن پہلے سوچ لینا ہے کہ آپ نے کس طرح کا ڈیزائن دینا ہے کس طرح اسے کریئٹ کرنا ہے پھر آپ اس طرح سے کریئٹ کیجئے گا ٹھیک ہے اور اب میں نے یہ والی شیف لیئی ہے اس میں سے جا کے اور اسے میں ذرا زوم انکریز کر کے سائز میں اور اس طرح سے ٹھیک ہے اسے میں ماب لوں گی کہ یہاں تک آ جائے بلکہ ایسے ہی رہنے دیتے ہیں یہاں پہ اسے سیٹ کر کے اور اسے کر دوں گی سینٹو بیک ورٹ مطلب یہ ابھی اوپر آئے گی اب اس کا کلر چوز کروں گی میں کلر میں لے رہی ہوں اس کا کلر کوئی اور لے لیتا ہے ہی تو سٹوڈنٹس یہاں پہ میں نے ریڈ کلر لے لیا اور اسے میں دن کر دوں گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں واضح طور پر فرق نظر آ رہا ہے کہ بیک گرونڈ میں جو ہمارے پاس ہے وہ بیک گرونڈ میں چلی گئی ہے یہ پیک بیک آز بلک بلک جو تھا وہ ہمیں اوپر ہی نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے اور اب ہم کیا کریں گے کہ اسے جو ہے اس کا سٹروڈ ختم کریں گے سٹروڈ کو زیرو پہ لے جائیں گے اور یہ ہو جائے گا سارا کام اس کے بعد ہم نیکسٹ سٹپ کیا کریں گے کہ ہم یہاں پہ اپنی اکیڈمی کا نام لکھیں گے جو کہ ہم ٹیکس میں جا کے لکھیں گے ٹیکس میں جا کے ہم ٹائپ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں رائزنگ پلز اکیڈمی ٹھیک ہے اکیڈمی اور یہ لکھی ہے میں نے ابھی سے میں ڈن کر جی تو یہاں بھی مجھے میرا فونٹ مل گیا ہے اور اسے میں اوپن کر لیتی ہوں اس پہ کلک کر کے اور اسے ڈن کر جاتی ہوں تو جی اس طرح مجھے شو ہو ہے اور میں ابھی اسے زوم مطلب اس کا ٹیکس ہوتا ہے نا تو رائی کر رہی ہوں اور یہ میں نے یہاں پہ ایڈجسٹ کر دیا ٹیک ہے اور اس کا کلر کرنا ہے کلر میں اس کا بلیک کروں گی ٹیک ہے کلر میں اس کا بلیک کر لیا وائٹ بھی کرتے تو پیارا لگتا ویسے بلیک اتنا خوبصورت نہیں لگ رہا مطلب جو ہوتا ہے نا شون ہی جلدی پتا نہیں لگ رہا تو میں یہاں پہ وائٹ ہی کر دیا ہے اور اس کا سائز سورہ ڈیکریز کر دوں گی ٹیک ہے اور اسے میں دوبارہ سے ایجسٹ کر لوں گی جی تو جسے ہی میں ایجسٹ کیا اس کے بعد ہم ایک بلوک لیں جس میں ہم اپنے جو ہے ڈیٹیل تھوڑی سی دے سکیں ٹھیک ہے کورسز کی ڈیٹیل دے سکیں اور ساتھ کچھ بھی لکھنا ہو تو لکھ سکیں تو ہم سب سے پہلے کیا کریں گے کہ میں اسے دن کرنے کے بعد جاتی ہوں دوبارہ شیپ سمیسے اگر آپ چاہیں تو آپ سمبلز میں سے بھی لے سکتے ہیں وہاں پہ جا کے آپ نے کوئی بھی ایسی چیز سیلیکٹ کر جس طرح آپ مطلب اپنی مرضی سے کر سکتے لیکن وہ اچھا لگنا چاہیے برا نہ لگے اچھا دکھنا چاہیے اور اسے میں ساتھ کر دیتی ہوں ٹھیک ہے اور اس سٹر وہ میں ختم کر دیتی سٹر بلیک چینج بھی کر سکتے اگر ہم سٹر کا کلر چینج کر نا چاہیے ٹھیک ہے ٹیک میسے جا کے جی تو یہاں پھر میں دونوں چیزیں واضح کر دی ہیں کہ درزل کوشز میں شامل ہونے کے لیے دیئے گے نمبر پر وائس موٹ میں اپنا تاریخ کر وائیں ٹھیک اور لیکچرز یوٹیو پر ہوں گے دونوں چیزیں میں نے ہائیلائٹ کر دی ہیں اور یہ میں نے دن کر دیا ہے اور اسے میں ایڈ کروں گی سب سے پہلے جو آتا ہے کہ آپ کہاں پہ پہ رہائیں گی اور دوسری بات یہ پوچھ چاہتی ہے کہ ریجسٹریشن کیسے ہوگی میں نے یہ دونوں چیزیں یہاں پہ واضح کر دی ہیں کہ ریجسٹریشن جو ہوگی آپ کی وہ آپ کا تارف کروانے پہ ہو جائے گی اور اس کے بعد رہی دوسری بات تو اس کے لیے آپ لیکچرز ہوں گے وہ یوٹیوب پہ ہوں گے ٹھیک ہے یہ دونوں چیزیں میں نے واضح کر دی ہیں اور یہ میں لکھ دیا ہے ٹھیک ہے اس میں لکھ دیا بیگنور میں کلر لائٹ کر دی ہے تاکہ یہ اچھا لگی اور یہ میں لائٹ کر دیا ہے لائٹ پہ بلیک ہو جاتا ہے اور اس کا میں نے تھوڑا سٹراؤ برہا دیا تاکہ کٹا پھٹا نہ لگ اور بلیک لائٹ کیا تھا تو یہ میرے ہو گیا ہے اور اس کے بعد ہمارا نہیں ہے بٹ میں پھر بھی سکسٹرین کے سکسٹرین لکھنے لگی ہوں تو اس میں سب سے پہلے ہم جائیں گے شیپ میں شیپ سمی سے جا کے ہم نے کوئی بھی شیپ ٹکر لینی ہے جس میں ہم اپنے کورس کا نام لکھیں تو میں آج شیپ لے رہی ہوں یہ شیپ آئیں گے جس اور باقی کے تین جو ہیں کہیں اور جس کرنے پڑیں گے لکھتے ہوئے تو یہ میں نے تین تین لگانے لگی ہوں ابھی ٹھیک ہے یہ میں کر دیا یہاں پہ اور اس کو میں کلر کر دینا کوئی بھی سٹر بلکل ختم کر دینا اور کلر کر دینا اس کو جو کن سا میں کرنا چاہتی میں ساری لائٹ کلر رکھوں گی کچھ پہل میں ڈارک کر لیتی ہوں یہ کر لی ہے میں ٹھیک ہے یہ ڈارک آلو ہے اس کو دیپلیکیٹ کرتی جاؤں گی ایجسٹ کرتی جاؤں گی آپ نے کلر کر کر لوں لگ سب کا تو پھر میں آپ کے ساتھ دوبارہ کنٹنیو کر کے آپ کو نیکسٹ دکھاتی ہوں ٹھیک ہے میں پک کروں گی گی تو سٹورنٹ سی میں ایک پیچر ایک سپورٹ کی ہے اور اس میں مارک میں لے جاؤں گی اور اس میں نے رون کر دی ہے اور یہ رون کرنے کے بعد میں اس یہ ہمارا پر ہمارا لوگو لگ گیا یہاں پر ٹھیک ہے اور اگر اس میں ہم تھوڑا ساتھ دینا چاکتے ہیں ہم کیا کر چکتے ہیں اس میں اس میں ہم کر چکتے ہیں کہ ہم اس کی شیڈو کو تھوڑا انتریز کر لیں بکا اس کی شیڈو وائیڈ کلر کی کر دیتے ہیں اور یہ میرے پاس ایڈجسٹ ہو گئی ہے یہ لوگو لگ گیا ہے اور اب ہم جو نیچے سائٹ پر آتے ہیں یہ باکس جو اس میں ہم کرتے ہیں اپنا کونٹیکٹ نمبر میں ٹیکس پہ جا کے اپنا کونٹیکٹ نمبر ایڈ کرنا ہے یہ پہ ٹھیک ہے اور یہ میں لکھ لیتی ہوں کونٹیکٹ نمبر ٹھیک ہے اور یہ پہ میں اپنا نمبر لکھتی ہے 37 464 اوکی یہ میں ابھی اسے done کر دی ہے اور اس کا چوہ میں ٹیکس زیرا انکریز کر دوں گی ٹھیک ہے کہ یہ یہاں پہ پورا آ جائے اور اس کا میں نے فون جا وہ بھی چینج کر دینا ہے تو میرے پاس جون صاحب یہاں پہ فون مجھے اچھا لگے گا میں لگا لیتی ہوں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم اس done کر دیں گے یہ ہی لے لیتی ہوں یہ میں نے کیا ہے اور یہ میرے پاس کونٹیکٹ نمبر آگیا میرا اور یہ میں نے یہاں پہ لکھ دیا اور اسے میں فل بلیک کلر بھی کر سکتی ہوں وہ میں نے وائٹ کی ہے فی حال تو بعد میں اسے چینج کر لوں گی اس پر آپ نے بنا لینا اور اس میں آپ نے کورسز کے نام لکھ لینا ہے اب میں کورسز کے نام لکھ لیتی ہوں یہاں پہ سارے کورسز کے نام اور جن کنٹینیو کرتی ہوں جی تو سٹوڈنٹ ہم نے آنا ہے اور اس ایڈ کر دیں ایڈ کیا جیسے میں نے میرے پاس سکھ سکھ بھی سکھ مل سکھ رہے دوبارہ سے اور یہ حلت و خرمت یہ والا بھی اس میں پورا آجانا چاہیے مطلب ایک میں اور اس کا بھوڑا سا یہ دیکھیں آگ اس میں پورا سر سے پہلے یہ میں اس پہلوں کی چینج پونٹ نہیں بلکہ اس ٹائل ٹائل میں سے جا کے اچھا لگے اور وائٹ پہ بھی اچھا لگے جو کہ میں یہ چوز کرتی ہوں اور اس کے بعد میں اس پہ آؤں گی لائن پہ لائن پہ آتا میں ان کے سپیس انکریز کروں گی ویسے ہم ڈکریز کرتے ہیں نا اس میں ہم سپیس میں انکریز کر رہی ہوں وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ سارا کچھ اجزس ہو سکے اور اسے ایک سٹپ پیچھے لے جاتے ہیں اور یہ ہمارے پاس ہو گیا اور اس کا جو سائز ہے وہ پھر سے ایک ترجہ مجھے کم کرنا پڑنا ہے لائن پہ ہلت اور حرمت پورا نہیں آرہا یہ ہو گیا اور اس کے بعد یہ ہو گیا اور لائن پہ پھر سے چاہ کے ایک انکریز کا رہی ہی لیتے ہیں اور یہ میں نے یہاں پہ اجزس کر دیا اور یہ ہمارا یہاں پہ ہو گیا جی تو اب یہاں پہ مارے پاس اپشن ہے یہ میں نے ٹیکس ایڈ کی ہے اس میں ٹیکس ایڈ کرنے کے بعد اس کو میں کافی کروں گی اور میں اس کا دوبارہ سے چاہ کے اس کا ڈپلیٹ کروں گی ڈپلیٹ کروں گی ڈپلیٹ کریں کافی بول ہے میں نے پہن لی بھی اب یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ ہمارے کتنے آ رہے ہیں کمپیٹ چار آ رہے تھے چار ہم نے رکھ لی ہیں نیچے سے ہم اسے ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں اور اس طرح اگر ہم باکس کو اوپر لے آئیں تو وہ بھی سیٹ ہو جاتا ہے چار سیٹ کر لی اس کے بعد اب ہم سیکنڈ والے پہ آئے ہیں سیکنڈ والے پہ آکے ہم نے پہلے چار یہاں سے ڈیلیٹ کر دینا اور ڈن کر دینا اور یہ ہمارے پاس اس طرح سے شو ہو جائیں گے ٹھیک ہے باقی کے چھے جو ہیں پہلے چار کو ڈیلیٹ کرنے کے بعد باقی کے چھے یہاں پہ شو ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم سائز میں گئے ہیں ان کا سائز انکریز کی ہے تاکہ جی تو ہم جائیں گے لائن میں لائن میں جا کے ہم سب سے پہلے اس کا لائن کا جو کیا ہے پہ وہ کم کریں گے جہاں پہ ہمیں بہتر لگے گا وہاں پہ ایڈجسٹ کر لیں گے ہم ہم نے اسے یہاں پہ ایڈجسٹ کر لیے اور اب میں اسے ڈن کر دیتی ہوں اس کے بعد ہم کیا کریں گے انہیں جو ہے ڈوپلیکیٹ کریں گے اس کا ڈوپلیکیٹ کر کے یہاں پہ کچھ زیادہ ہی ڈوپلیکیٹس ہو گئے تھے تو وہ میں اب ڈیلیٹ کر رہی ہوں باری باری تو یہ جیسے ڈیلیٹ کرتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ پروسس آپ کو بتاتی ہیں اب یہاں پہ ہم نے اسے پک کر کے یہاں پہ لے آنا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ آ کے ہمارے پاس option کے آئے گا کہ ہم نے جتنے پہلے جو لکھے جا چکے ہیں انہیں سب کو ڈیلیٹ کر دینا اور پھر سے ڈن کر دینا ہے اب یہ دیکھیں نظاتوں میں نیچے آ رہا ہے تو ہم اب size پہ جائیں گے اور size میں جا کے ہم اس کا size کم کریں گے اور دوبارہ ہم line پہ آئیں گے اور line میں آ کے ہم اس کا gap تھوڑا سا increase کر دیں گے جانکہ ہمارے پاس سارے بلوک میں ایک ایک لکھا ہے ٹھیک ہے اور overlap now تو یہ ہمارے پاس ہو گیا ہے اب اسے ہم نے done کر دی ہے اس کے بعد یہ ہمارے پاس poster بن چکا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ہے نا آپ نے بری بری جب آپ کو بنتا جائے گا آپ اتنا raise کر سکتی ہیں آپ کو یہ بھی design لے کے میں آپ کو یہ 16 courses جو ہیں ٹیکس میں گروپ میں بھیج دوں گی آپ نے بھی rising pulse academy کے نام سے مجھے flare بنا کے بھیجنی ہے ان 16 courses کی ٹھیک ہے 16 courses کے لئے آپ نے flare بنانی ہے تو آپ کے اپنے ideas ہیں آپ انہیں کس طرح سے لیتے ہیں اور آپ نے مجھے یہ flare بنا کے بھیجنی ہے فائنل ورک میں جس کی flare سب سے ساتھ آپ اچھی ہوئی decent ہوئی اس کا جو ہے آپ کو بتا ہے positions پہ آتی ہیں تو جزاک اللہ خوش ہے شکریہ بям شکریہ